مضبوط پاکستان ہوتا تو برما کی بچیاں روتی ہوئی مر جاتی ہیں مضبوط پاکستان ہوتا تو وہاں شام کی بچیاں یہ دیواروں پر لکھتی ہوئی چلی جاتی ہیں کہ دوبارہ عمر نے نہیں آنا اگر مضبوط پاکستان ہوتا تو مقبوضہ کشمیر کی بچیاں دریائے جیلم کے کنارے کھڑے ہو کر کہتی ہیں محمود غزنوی کے گھوڑے نہیں آنا محمود غزنوی دوبارہ نہیں آنا شہاب الدین محمد غوری نہیں آنا سلطان الالتمش نہیں آنا یہ میں ان بچیوں کو کہتا ہوں میں نے کہا بچیوں تم کس سے درخواست کر رہی ہو اب تو اسلام امن کا درست دیتا ہے اب سلاح الدین ایوبی پیدا نہیں کرتا اب اسلام امن کا درست دیتا ہے اب محمد بن قاسم پیدا نہیں کرتا اب شہاب الدین محمد غوری پیدا نہیں کرتا اسلام امن کا درست دیتا ہے کہ برما کی بچیاں چیخیں تو ان کا بچیوں صبر کرو اسلام امن کا درست دیتا ہے کیوں جی حضرت اسلام امن کا درد ہے ایک عورت کی وجہ سے رسول اللہ نے پورے قبیلے کو نکال دیا بنو کہنو کہا کو نکل جاؤ یہاں سے تم نے ایک عورت کی توہین کی ہے پورے قبیلے کو حضور نے نکال دیا آج مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجمع میں بیان کرنے کے جو آدمی پاناما لیکس والا ہو وہ اوباما کو خط لکھ سکتا ہے اوباما کو خط وہ نہیں لکھ سکتا خط وہ لکھ سکتا ہے جو سترہ سال کا ہو اور سندھ کے ساحل پر ایک بچی چیخے تو محمد بن قاسم وہاں آ جاتا ہے بچیوں کو قید کرانے کے بعد خط بھی کوئی نہ لکھ سکے اور پھر ہمیں کہیں کہ مولانا نرم بات کرو نرم بات کرو بچیاں تو لوگ بیچتے ہی رہتے ہیں بچیاں تھے ساڑھے کوئی مسئلہ نہیں بچیاں ہماری بچیاں بکتی رہتے ہیں وہ عیاش شہزادے رحیم یار خان کے اندر آ کر شکار کریں ان کو پوری سکورٹی دی جائے ان عیاشوں کے لئے عیاشی کا سمان بنایا جائے وہ عیاش یہاں شکار کرنے آئے ان عیاشوں کا دروازہ بند کرو ان کو بیجو ملک شام کی طرف زلیلو تم شہزادیاں کر رہے ہو یہاں ملک شام کے اندر ان چیختی بچیوں کی آوازیں سنو تیرہ ہمیں کہتے ہو جی نرم بات کرو ان عیاشوں نے جو یہاں آ کر عیاشیاں کرتے ہیں تم اتنے بھی غیرت ہو گئے ہو کہوں اسلام میں شہزادگی تک کا تصور ہی نہیں ہے اسلام تو اتنا سخت ہے جو گورنر کے بیٹے کو بھی کوڑے لگوا دیتا ہے سعید کے نامرالزمہ ہی دا ہے موسیقی موسیقی موسیقی